اسلام علیکم سٹوڈینٹس ویلکم ٹوور یوٹیوب چینل زیشی سٹیڈی پورٹل تو آج ہم اگین آپ لوگوں کی خدمت میں ایک ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں جس کا مقصد آپ سٹوڈینٹس کو بتانا ہے کہ اے ایف سی 03QM میں پیپر پیٹرن کیس طرح کا ہوتا ہے اور پیپر کہاں سے زیادہ آتا ہے کن کن چپٹر سے آتا ہے اور ون مارکس، ٹو مارکس اور تری مارکس کے جو کن چپٹر سے آتے ہیں بہت سے بچوں کی ریکویسٹ آ رہی تھی کہ سر اے ایف سی 03QM کے بارے میں ہمیں کچھ بتا دیا جائے جس سے ہمارا پیپر کلیر ہو جائے اس پہ میں ایک اپنی کلاس رکھنے والا تھا لیکن کچھ مسروفیات کی وجہ سے میں کلاس نہیں رکھ سکا تو میں نے سوچا کیوں نہیں ہے کہ ویڈیو بنا دی جائے تاکہ سب بچوں کے پاس وہ ریکارڈ بھی رہے تو ہم بات کر لیتے ہیں اے ایف سی 03QM کی جو آپ لوگوں کے چپٹرز پہلے ہم میتمیٹک پوشن کو ڈسکس کر لیتے ہیں چپٹر نمبر 1,2,3 ان سے یار کوشنز آتے ہیں تقریباً تین تین یا چار کوشنز آتے ہیں جس میں زیادہ تر کوشنز ایک فیکٹوریزیشن کا ہوتا ہے اور ایک کوشنز ہوتا ہے لوگ کا جو کہ بلکل سیمپل آپ کے کیلگوریٹر پر ہو جائے گا اور ایک دو کوشن ہوتے ہیں جس طرح ایک فادر ایج والا ہوتا ہے ایک وہ کوشن وہ پوچھ لیتا ہے لیکن جو پوچھے گا سیمپل سیمپل کوشن پھر آتے ہیں چپٹر فور کی طرف چپٹر فور جو ہے نا اس میں پروگریشن کے بارے میں وہ کوشن پوچھے گا کہ آج آئیے پہلی ٹرم اتنی ہے تو سیکنڈ ٹرم بتائیں سیکنڈ اور تھرڈ ٹرم دی ہوئی ہے تو اس کی ایٹ ٹرم بتائیں یا اس کی فرس ٹرم بتائیں تو اس طرح کا کوشن پوچھتا ہے دو کوشن پوچھتا ہے پھر چپٹر نابر فائیو اور سیکس میں فائنس جو کہ ہمارا میجر پوشن ہے اس سے پندرہ سے بیس نمبر کا پیپر آتا ہے اس میں ایک دو کوشن ہوں گے یا زیادہ سے زیادہ دو تین کوشن ہوں گے جو سیمپل اور کمپاؤنڈ انٹرنسٹ کے ہوں گے بلکل سیمپل سے لیکن جو باقی کوشن ہوتے ہیں وہ زیادہ تر کوشن ہوتے ہیں وہ آئی آر آر سے پوچھ جاتے ہیں یا این پی وی این پی وی اتنی صدر نہیں آتی آئی آر آر کے تین تین نمبر کے کوشن آتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اینٹی والے بھی کوشن ہوتے ہیں جو تین نمبر کیا پوچھا جاتا ہے اور پھر چپٹر نمبر سیمون میں آ جائیں تو اس میں ایک دو کوشن آئے گا لیکن وہ ہوگا سیمپل کے ایکوشن کو سٹیبل کریں اس میں کرنا کچھ نہیں ہوتا ایکوشن بنانی ہوتی ہے یا پھر وہ اوبجیکٹیو فنکشن پوچھتا ہے یہ کوشن ہوتے ہیں ایک ایک نمبر کے یا کبھی کبھی وہ دو نمبر کا بھی پوچھ لیتا ہے اور چپٹر نمبر ایٹ کی طرف آئیں ڈیریویٹیز میں وہ تین تھی نمبر کے مارکس کے اس بار کوشن پوچھے ہیں آئی کے اپنے جس میں سیمپل تھے ایک میں تو ڈیریویٹیو فائنڈ کرنا تھا جو میں نے آپ کو کلیویڈیٹر پر کرنا بتایا تھا اس کے ساتھ ساتھ اور جو چپٹر نمبر نائن ہے اس میں سے بھی کوشن آتا ہے پروپیٹ ویکسیمائزیشن مگارا کا ٹھیک ہے لیکن جو ڈیریویٹیز کوشن ہے تو وہ ٹو یا تھری مارکس کے ہی آتے ہیں پھر چپٹر نمبر ٹین میں اگر آیا میٹرکس میں اس سے تقریباً دس نمبر کا پیپر آتا ہے دو تین کوشن جو ہوتے ہیں وہ سیمپل ہوتے ہیں یا کوئی ایڈ جوائنڈ پوچھا ہوگا یا ڈیٹرمنیٹ کے بارے میں پوچھے گا یا پھر وہ اگر ایک دو کوشن میں سارا کچھ نہیں پوچھتا وہ پوچھ لے گا کہ ڈی زی کی ویلیو نکالیں ڈی ایکس کی نکالیں یا پھر ڈی وائی کی نکالیں کوئی ایک پوچھ لیتا ہے ٹھیک ہے اس طرح کے کوشن سے آ جاتے ہیں اور جو سٹیٹک سٹکس کے پوشن کی طرف آئیں تو چپٹر نمبر ٹین میں تھیوری ہے تھیوری کو اچھے سے ریٹ کرنا ہے لیکن جو سٹیٹس کا پورا پوشن ہے اس میں سے زیادہ جو ہے وہ آپ کی تھیوری ہی پوچھ جاتی ہے چپٹر نمبر ٹین میں سے بھی ایسا ہی کچھ ہوگا ٹویلو میں سے کوشن آتے ہیں کوفیشنٹ و ویرینس کا آتا ہے ٹھیک ہے اس میں سے دو نمبر کا کوشن پوچھ لیتا ہے وہ جس میں وہ پوچھتا ہے کہ زیادہ سٹیبلیٹی کس میں ہوگی اس طرح کے کوشن وہ پوچھ لیتا ہے ٹھیک ہے لیکن جو بیجر کوشنز ہوتے ہیں وہ اس بار سٹیمنٹ لیف کا بھی آیا ہوا تھا کلاس باؤنڈری کے بارے میں تین نمبر کا کوشنز تھا پھر ایک بار ایک کوشن تھا سٹینڈرڈ ایویشن اور ویرینس فائنڈ کرے گروپ ڈیٹا کا یہ بھی تین نمبر کا کوشنز تھا اس کے بعد چپٹر نمبر تھرٹین کی طرف جائیں تھرٹین میں ریگریشن و کوفیلیشن اس میں رینک کوریلیشن کا تین نمبر کا کوشن پوچھا ہوا تھا ٹائیڈ رینک کا نہیں بلکل سمپل رینک کوریلیشن کا لیکن وہ کلیولیٹر پر سولو نہیں ہو رہا تھا بچوں سے کیونکہ اس میں ایک تو کچھ ویلیوز بہت زیادہ دی ہوئی تھی اس کے ساتھ ساتھ اس کو پہلے ارینج کر کے پھر اس کا کوشن نکلنا تھا وہ جو اس کا فارمول ہے 1-6 میشن ڈیسکیر والا اور آپ تو مجھے بھول گیا N3-N1 کچھ اس طرح کا فارمول ہے وہ والا کوشن آئے گا اس کے ساتھ ساتھ اور اسے مزید کوئی کوشن نہیں پوچھتا اگر پوچھے گا تو تھیوری پوچھے گا تھیوری سٹیٹسٹک سے پوچھت کی ہر چپٹر کی آپ نے اچھے سے جو ہے وہ ریڈ کر لینا ہے پھر چپٹر نمبر 14 میں آئے تو انڈیکس نمبر آتا ہے انڈیکس نمبر میں بھی دو نمبر کا کوشن پوچھتا ہے ڈیٹا اس نے دیا ہوتا ہے ویفور لیس پیر پر پرائس انڈیکس پوچھ لیتا ہے یا پاسچز کا پوچھ لیتا ہے چپٹر نمبر 15-16 یہ بھی ہمارے میجر پوشنز ہوتے ہیں پروبیلیٹی بہت سے بچوں کا حسان بھی لگتی ہے مشکل بھی لگتی ہے اس سے زیادہ جو کوشنز آتے ہیں وہ ہائپر جومیٹری کے آتے ہیں یا پھر آئے گا جس میں وہ پوچھا ہوتا ہے کہ اتنے ایکس ڈیفیکٹیو نکلے اتنے گوڈز نکلے تو ایٹ لیسٹ ایٹ موسٹ اس طرح کے کوشنز آ جاتے ہیں زیادہ کوشن نورمل ڈیسٹریبیوشن کا آتا ہے تین نمبر کا کوشن جس میں اس نے گروپ ٹیٹا دیا ہوتا ہے ٹیبل ویلیو فائنڈ کرنی ہوتی ہے ٹیبل ویلیو فائنڈ کرنے کے بعد اس کا ہم نے آنسہ نکالنا آتا ہے یا وہ انورس موڈ میں بھی پوچھ سکتا ہے یا وہ سیمپل موڈ میں بھی پوچھ سکتا ہے پھر آ جاتے ہیں چیپٹر سیونٹین ایٹین اور نائنٹین سارا ہی تھیوری ہے تھیوری 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 اس سے بہت زیادہ تھیوری آتی ہے لیکن جو کوشنز بھی آتے ہیں سٹینڈرڈ ایرر پوچھا ہوتا ہے اس نے اور بھی ایک دو کوشنز جس میں کونفیڈنس انٹرول پوچھا ہوتا ہے تین تین نمبر کے یہ کوشنز آپ کے ہوتے ہیں لیکن جو ہے بیسٹ ایڈوائس میں آپ کو کروں گا وہ ہوگا کہ دعوت شاید یہ سائنمنٹ آنے والی ہے اس کو اچھے سے آپ نے کرنا ہے ٹھیک ہے دعوت شاید کی سائنمنٹ بہت ہی زیادہ ہی امپورٹنٹ ہوتی ہے اسی فورمیٹ میں کوشنز پوچھا جاتے ہیں بلکل وہی کوشنز نہیں ہوتے لیکن ان کا فورمیٹ چینج ہوتا ہے لیکن وہ ان کی جو سٹیٹمنٹ ہوتی ہے بلکل اسی طرح سے ہوتی ہے آپ نے کسی بکس کو دوسری بکس کو ہاتھ نہیں لگانا اپنی کی بکٹ ہے کوشن بینک کریں اور دعوت شاید کی سائنمنٹ کریں آپ کا پیپر انشاءاللہ کلیر ہو جائے گا اور پھر میں ریکومنٹ کرتا ہوں زیادہ سے زیادہ کیلکولیٹر ویڈیوز دیکھیں کیلکولیٹر کا استعمال کیلکولیٹر جس کو نہیں آتا وہ پیپر نہیں کر سکتا کیونکہ پہلے بتا رہا ہوں اس کے لیے پندرہ سے بیس ٹرکس ہیں وہ میرے یوٹیوب چینل پہ آپ کو مل جائیں گے ڈسکریپشن میں ان کا لنک بھی آپ کو مل جائے گا کیونکہ وہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہیں وہ آپ نے لازمی دیکھ لینی ہے اور بیسٹ آف لکھ فور یور ایکسام انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اس کو مزید لائک شیئر کرتے جائیں تاکہ آپ کے دوسرے فیرنس بھی اس کو دیکھ سکیں اور جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو اسی طرح کے انٹرسٹنگ ویڈیوز ملتی رہیں